کیا لگاتار تین شکستیں کھانے کے بعد پاکستان کرکے ٹیم کے لیے ورلڈ کپ دو ہزار تائیس ختم ہو چکا ہے اگر اس بات کا سیدھا سا جواب لیں تو ورلڈ کپ دو ہزار تائیس تو ختم نہیں ہوا لیکن امید ختم ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود امید کے جو دوسرے حصے کے جو ایمان کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جسے ہم کمزور حصہ کہتے ہیں اس حصے پہ لے لیں تو امید کے دوسرے حصے میں آ کر اگر ہم توقع کریں تو پاکستان کرکے ٹیم اب کس طرح سیمی فینال میں پہنچ سکتی ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے گو کے ٹیم میں گروپنگ کے حوالے سے اطلاعات ہیں اور جو کل میں نے غصے میں جو جو بولا وہ من وان صحیح ہے لیکن پاکستان ٹیم کی تاریخ رہی ہے جب بھی اس طرح کے صورتحال سے آتی ہے جب اس طرح کی لانتان ان کے اوپر ہوتی ہے تو وہ یقجہ ہو جاتے ہیں یہ ایک بار نہیں ہوا یہ کئی بار ہوا ہے اور وائلڈ کپ نائنٹی ٹو اس کی بڑی مثال ہے پاکستان کو لگاتار تین شکستیں ہوئی تھی اسٹریلیا کیا تھوں سری لنکا کیا تھوں نیوزیلین کیا تھوں لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیم سیمی فینال میں پہنچنے میں کامیاب رہی تھی اور اس کے علاوہ نائنٹی نائن میں پاکستان ٹیم کا آغاز اچھا تھا لگاتار چار کامیابی حاصل کی لیکن اس کے بعد بھی پاکستان کو لگاتار تین شکستیں ہوئی تھی سعود افریقہ کیا تھوں انڈیا کیا تھوں اور بنگلہ دیش کیا تھوں بنگلہ دیش کا جو پاکستان کو شکست ہوئی تھی اسے بھی اپسٹ کہا جا رہا تھا اور اب اس ورلڈ کپ میں بھی لگ بگ یہی صورتحال ہے پاکستان کو لگاتار تین شکستیں ہو چکی ہیں پہلے دو میچز جیتے لیکن انڈیا کیا تو شکست ہوئی اسٹریلیا کیا تو شکست ہوئی اور اب افغانستان کیا تو شکست ہوئی جسے کسی حد تک اپسٹ کہا جا سکتا ہے اب اس کے بعد پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں پاکستان کے کس طرح کوالیفائی کر سکتی ہے پاکستان کے نیکسٹ میچز کون کون سے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن اسے پہلے نگاہ ڈال لیتے ہیں پوائنٹس ٹیبل پر جہاں پر انڈیا پہلے نمبر پر ہے پانچ کے پانچ میچز جیتے ہیں نیوزیلینڈ دوسرے ساؤت افریقہ تیسرے اسٹریلیا چوتھے پاکستان پانچ میں افغانستان بڑا جمپ لگا کر چھٹے نمبر پر اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی ٹیم ساتھویں نمبر پر نیدر لینڈ کی ٹیم چھٹے نمبر پر نوے نمبر پر سری لنکا اور دفائی چمپئن انگلینڈ آخری نمبر پر ہے جو کہ چار میچوں میں صرف ایک کامیابی حاصل کر سکی ہے اور تین میچوں میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اب پاکستان کی بات کر لیتے ہیں پاکستان کا جو اب اگلا میچ ہے وہ چنائی ہی کے مقام پر جہاں پر افغانستان کے ساتھ پاکستان نے میچ کھیلا وہ میچ ساؤت افریقہ کے ساتھ ہے ساؤت افریقہ کے پاس بھی دو بہترین سپنر ہیں تبریز چھمسی اور اس کے علاوہ کیشف مہاراج لیکن ان کا جو پیس اٹیک ہے وہ ان کے سپن اٹیک سے بھی کہیں زیادہ محلق ہے اور وہ ایک بار نہیں کئی بار یہ بات ثابت کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ورل کپ میں پاکستان نے جس طرح 2015 میں شکست دی تھی یا پھر 2019 میں شکست دی تھی تو ہم توقع کر سکتے ہیں امید کی جو کہتے ہیں دوسرا حصہ جو ہے پور امید نہیں ہے تھوڑی سی امید ہے اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم ساؤت افریقہ سے جیت سکتے ہیں اگر ہم اپنے چاروں میچز جیت جائیں آنے والے جو میچز ہیں ساؤت افریقہ کے ساتھ چنائی میں اکتیس اکتوبر کو اگلا میچ پاکستان کا کولکتہ میں بنگلہ دیش کے ساتھ ہے جس کے بعد چار نومبر کو بنگلور میں نیوزیلین کے ساتھ میچ ہے جس کے بعد آخری جو پاکستان کا میچ ہے گیارہ نومبر کو ہے کولکتہ کے مقام پر انگلینڈ کے خلاف اگر پاکستان ٹیم یہ تمام چاروں میچز جیت جائے تو پاکستان کے جو پوائنٹس ہیں وہ بارہ ہو جائیں گے اور اگر دوسرے جانب اسٹلوی ٹیم اپنے اگلے پانچ میں سے دو میچز ہار جائے تو پاکستان ٹیم بہ آسانی سیمی فینال میں پہنچ جائے گی زیادہ اگر مگر پھر نہیں ہوگا یہی اگر مگر ہوگا کہ اسٹلوی ٹیم کو دو شکستیں ہوں اب اسٹلوی ٹیم کو دو شکستیں کیسے ہو سکتی ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ ان کا جو اگلا میچ ہے وہ نیدرلینڈ کے ساتھ ہے اس کے بعد نیوزیلینڈ کے ساتھ ہے پھر انگلینڈ پھر افغانستان پھر بگلہ دیش اس میں صرف نیوزیلینڈ اور انگلینڈ سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اسٹلویہ کو شکست دے سکتا ہے شکست دینے کو تو بنگلہ دیش بھی دے سکتا ہے افغانستان بھی دے سکتا ہے کرکٹ میں ایسا ہوتا رہتا ہے ایشیا کپ دو ہزار تئیس میں بھارتی ٹیم کو پاکستان نہیں ہرا سکا تھا سری لنکا بھی نہیں ہرا سکا تھا لیکن بنگلہ دیش نے انہیں ہرا دیا تھا اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اسی ورل کپ میں انگلینڈ کو جو ریکارڈ تھا اس کا انٹیہ شاندہ ریکارڈ تھا افغانستان کے خلاف لیکن افغانستان نے شکست دی انگلینڈ کو اور پھر پاکستان کو شکست دی تاریخ میں پہلی بار تو کرکٹ میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید نیدرلینڈ اسٹریلے گھرادے جو کل میچ ہے تو یہ ایک ممکنات میں سے ہیں یا کسی یا تک ہماری خوش فہمی ہے ہمیں ماننا پڑے گا سچے دل کے ساتھ ماننا پڑے گا اب ہم خوش فہمی میں یہ باتیں کر رہے ہیں امید کم ہے خوش فہمی زیادہ ہے تو اس کی بنیاد پر چلیں کم از کم اتنا تجزیہ تو کر سکتے ہیں ہم اس میں ٹیم کے اختلافات کو فیلال اختلاف رکھتے ہیں یہ وہ تجزیہ کر رہا ہوں کہ جو شاید نید کرکٹ پوچھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کی کیا واپسی ممکن ہے ڈورنامیٹ میں کیا پاکستان ٹیم سیمی فینل میں جا سکتی ہے یہ ان کے لیے ہے جو ابھی بھی امید کے دوسرے حصے پر ہیں کمزور حصے پر ہیں لیکن ابھی بھی ان کے امید باقی ہے یہ ان کے لیے ہے اور لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان ٹیم میں چاہے اختلافات ہوں چاہے وجہ کچھ ہو لیکن پاکستان ٹیم جب گر کے واپس آتی ہے تو ہمیشہ ہی یادگار کارکرد کی دکھاتی ہے گو کہ ہمیں اس ٹیم سے اس سکوارڈ سے اتنی زیادہ اب امیدیں وابستہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ بطور پاکستانی ہم امید کے دوسرے اسے پر کمز کم کھڑے ہیں اور ابھی بھی ہماری امید کی جو آخری کرن ہے وہ بجی نہیں ہے اب دوسری صورتحال کیا ہوگی اگر پاکستان ٹیم ایک سے زیادہ میچ سار جائے ویسے تو پاکستان کو گدشتہ میچ میں اگر کامیہ بھی حاصل کر لیتی تو پاکستان کے پاس سیمی فینال کھیلنے کے جو چانسز تھے وہ خاصے بوسٹ ہو جاتے کیونکہ بھارت نیزیلینڈ اور سعود افریقہ یہ تین ٹیمیں لگ بھگ اب سیمی فینال میں پہنچ چکی ہیں اب اصل مقابلہ ہے پاکستان اور اسٹرلیا کے ساتھ لیکن گدشتہ جو میچ میں پاکستان کو شکل سوئی ہے اس کے بعد انگلینڈ اور بنگلہ دیش کی امیدیں بھی کسی اتک روشن ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ بھی اگر مگر کے صورتحال سے دو چار ہو کر سیمی فینال تک آ سکتے ہیں وہ کس طرح آ سکتے ہیں اس کے لیے یہ کہ اگر پاکستان انگلینڈ سے اور بنگلہ دیش سے ہار جائے تو پھر پاکستان کے مقابلے میں ان کے چانسز زیادہ ہوں گے لیکن پاکستان کو اب آنے والے میچس میں نہ صرف فتح آصل کرنی ہے بلکہ اپنا نٹ رن ریٹ بہتر کرنا ہے اب بات نٹ رن ریٹ پہ زیادہ جائے گی پوائنٹس کی نسبت اگر پاکستان افغانستان کو شکست دے دیتا تو پوائنٹس کی جو کونٹیٹی ہے جو اوورال پوائنٹس ہیں یہ بھی کافی تھے لیکن اب بعد چلی گئی ہے نٹ رن ریٹ کے اوپر اب اس میں فیلال پاکستان ٹیم پیچھے ہے اور وہی بہتر کرنا ہی پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اب اس اعتبار سے دیکھا جائے پاکستان ٹیم کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے پاکستان ٹیم میں کیا چینجنگس کی جاتی ہیں کیا پوسیبل بھی ہیں یا نہیں ہیں یا یہ ٹیم منجمنٹ یا کپتان ابھی بھی اپنی ہٹ درمی پر برقرار رہیں گے یہ الگ سوال ہے یہ الگ بیعث ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن فیلال ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پوسیبل چانسز اب پاکستان کے جو اگلے چار میچے سے ہیں ان میں سے دو ٹیموں کے خلاف تو پاکستان کو بالکل نہیں ہارنا چاہیے اگر ہلکی سی امید بھی رکھنی ہے سیمی فینل کھیلنے کی تو دو ٹیمیں ایک ہے پاکستان کے مدد مقابل بنگرہ دیش اور دوسری ہے انگلینڈ ان دونوں ٹیموں سے تو پاکستان کو بالکل نہیں ہارنا کیونکہ اگر ان سے ہار گئے تو ہم نے ان کے چانسز بوسٹ کر دینے ہیں ان کے امکانات زیادہ ہو جانے ہیں تو پاکستان ٹیم نے کر دو میچے ہار نہیں ہیں تو پھر وہ سعود افریقہ اور نیزیلینڈ سے ہار جائے جو کہ پہلے ہی فائنل فور میں لگ بھگ پہنچ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پاکستان ٹیم آسانی سے پہنچ جائے گی اس کے بعد پھر بہت لمبی بیعث ہے وہ اسکور ہے وہ اسکور ہے وہ اس بیعث میں اگر جاؤں گا تو آپ کو بھی سر چکرانے لگے گا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا سر ابھی چکر ہے اس کے لیے فیلال اتنا کافی ہے کہ پاکستان ٹیم اپنے آنے والے تمام چاروں میچس اچھے ایرانڈریٹ کے ساتھ جیتے اور پاکستان کو ایک بار پھر مسئلہ پہ بیٹھ جانا چاہیے کہ جاؤ بھئی دعا کرو کہ اسٹریلی ٹیم کو بھی دو شکستیں ہوں پاکستان کی ساری فتوات اسٹریلیہ کی دو شکستیں اب یہی ہمارا کام رہ گیا ہے اور یہ پاکستان کو پہلا ٹاسک کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ ہمیں فتوات حاصل کرنی ہے اور تمام ٹیموں کے خلاف لیکن انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے خلاف لازمی فتح حاصل کرنا ہے اس کے بعد ہم کسی نہ کسی حد تک کم از کم امید کی حد تک ٹورنمنٹ میں انڈ رہیں گے اور یہی پاکستان کے دو اہم راستے ہیں اس کے علاوہ بھی راستے ہیں لیکن وہ بہت پیچیدہ ہیں وہ سمجھانے سے پہلے شاید میرا اپنا سر چکلانے لگ جائے گا تو اس لیے ہم زیادہ آگے جانے کے بجائے یہ دو راستے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں کہ یہ پاکستان کے سیدھے اور صاف راستے ہیں کہ ان کے اگر چلتے ہوئے پاکستان ٹیم نے کامیابی حاصل کی اسٹلوی ٹیم کو بھی شکستیں ہو گئیں تو پھر پاکستان کے سیمی فینل کھیلنے کا چانس بن جائے گا